محترم جناب چودری تاریخ صاحب چودری تاریخ صاحب عوض بللہ ہمیں شہید وارن عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر آپ نے بولنے کا موقع دیا ساب سے پہلے تو میں اپنے گجران والا کی عوام کا اپنے قید عمران خان کا اور اپنی عوام کا تیہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس ظلم اور جبر کے محول سے جنگ لڑتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو زیلہ گجران والا میں باری اکسریت سے کامیاب کرائیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گجران والا کی عوام صرف اور صرف اپنے ریڈر عمران خان سے محبت کرتی ہے جناب سپیکر کاغذات نامجدگی سے لے کے پاکستان تحریک انصاف کے برکر کے گھروں کے اوپر چھاپوں سے لے کے تعیید اور تجویز قنوندہ کے غوا سے لے کے جب ان کو پیش ہونے سے روکنے سے لے کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ٹرننگ افسر کے سب نے پیش ہونے سے روکنے سے لے کے کونسی زیادتی کونسا ظلم اور کونسا جبر پاکستان تحریک انصاف کے برکرز اور اس کے ان نمیندوں کے اوپر نہیں کیا گیا لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں گجرہ والا اور پاکستان کی عوام کو کہ انہوں نے اس ظلم اور جبر کے محول میں جنگ لڑتے ہوئے اپنا جمہوری حق استعمال کیا اور ظلم کا بدلہ وار سے لے کر آج اس عوان میں یہ فارم فوٹی والوں کو پہنچایا اور سابق کیا کہ چاہے جو بھی حالاتوں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں جتنا مرضی ظلم کر لیں جبر کر لیں ہم اپنا جو جمہوری حق ہے ووٹ سے اپنے طاقت ووٹ کی طاقت سے ظلم کا بدلہ لے کر رہیں گے جناب سپیکر ظلم پھر ظلم ہے بڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے میرے جناب سپیکر میرے قائد عمران خانے کوئی این ارو نہیں لیا آج بات کرتے ہیں یہ اپنے لیڈر میاں نواز شریف کی شباز شریف کی لیکن ذرا کچھ تاریخ کے جروکوں میں جاتے ہوئے تاریخ کے اوپر تو نظر دڑھا لیں ان کا لیڈر تو وہ ہے جو این ارو کر کے جب مسلم لیگ کے لوگ سڑکو کے اوپر تحریک انجات منا رہے تھے اور وہ سعودی عرب کے تیارے پہ سوار ہو کر پاکستان سے این ارو علی کے ایک عمر سے باگ گیا تھا اور میرا لیڈر تو وہ ہے جس نے اتنے ظلم اور جبر کے سامنے سار جکانے سے انکار کر دیا وہ ایک مردے کلندر ہے اس کے بارے میں ہی شاعر نے یہ کہا ہے حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو کبھی تارا تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں دریائی شب و روز سمندر میں لیکن کسی دریائی میں سمندر نہیں گرتا میرا لیڈر وہ عمران خان ہے ایسے ہی نہیں جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے پنجاب کی عوام نے پاکستان کی عوام نے میرے قائد عمران خان کی طرف داری کی ہے وہ اسی لیے شاعر نے کہا ہے ہم نے ایسے ہی نہیں تیری طرف داری کی عمران خان تُو علامت ہے میرے دیس میں خود داری کی جناب سپیکر بجٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے میں اپنے شہر گجرہ والا جو کہ میرا دویزنال ہیڈکوارٹر ہے اس کے مسائل کے بارے میں بھی گوشت زار کرنا چاہوں گا وزیر اخزانہ صاحب سے گجرہ والا جو کہ دویزنال ہیڈکوارٹر ہے پینتی سال سے اس کو نظرانداز کیا گیا ہے ہمیشہ پی اے میلن کی حکومت رہی لیکن ڈویزنال ہیڈکوارٹر گجرہ والا جو کہ پاکستان کا پانچوہ بڑا سنتی شہر ہے اس کو اس کے حقوق سے محروم رکھا گیا آج حافظ آباد میں یونیورسٹری ہے جو کہ گجرہ والا ڈویزنال کا حصہ تھا ناروال میں دو دو یونیورسٹریز ہیں سیالکوٹ میں یونیورسٹریز ہیں لیکن گجرہ والا جس شہر سے تین تین طاقتوار منسٹر تھے جن کا سریعہی سوام نے اب آکے ووٹس کی طاقت سے نکالا ہے انہوں نے میرے شہر میں جو میرے بچوں کے میرے بیٹیوں کی تعلیم کے لیے بنیادی سہولت تھی یونیورسٹری آف گجرہ والا انہوں نے کبھی اس کا قیام عمل میں نہیں لایا میں نے کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اور مجھے فخر ہے کہ میرے قائد عمران خان نے گجرہ والا میں یونیورسٹری آف گجرہ والا کو منظور کیا اس کے لیے فانز رکھے لیکن ایک جہلی وزیراعلا حمزہ شباہ شریف نے یونیورسٹری آف گجرہ والا کے پراجہ میری ایک منٹری بجٹ کے حوالے سے اپنے شہر کے حوالے سے دو چار بزار چاہتا ہے میرے بانی فرمائیں سفیقل صاحب میں میرے بانی فرمائیں میری بات تو سن لیں آدھا آخری آدھا منٹہ آپ اس کو کنکلوڈ کر لیں وہ اس کو فراہم کیے جائیں دوسرا سب سے بڑا چیلڈرن ہاؤسپیٹل آف گجرہ والا کا پراجیکٹ تھا یہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو ایڈی پی سکیمیں اپروف کیا اس کے لیے فانز رکھے لیکن حمزہ شباہ شریف کا دور آیا تو چیلڈرن ہاؤسپیٹل آف گجرہ والا کو پراجیکٹ سے ڈراب کر دیا گیا جناب سپیکر یہ بڑا اہمیت کا مسئلہ ہے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب بمار ہوتے ہیں تو ان کو لہور کے ہاؤسپیٹل میں چیلڈرن ہاؤسپیٹل گجرہ والا میں جہاں پر ایک بیٹ کے اوپر چار چار بچے پڑے ہوتے ہیں لے کر آتے ہیں علاج کے لیے گجرہ والا میں بھی چیلڈرن ہاؤسپیٹل بڑا ضروری ہے جی بہت سکرہ جی آپ کا پوائنٹ آگیا ہے پلیز آپ کا پوائنٹ آگیا ہے کافی ساری